پاکستان کی سیاست میں نیلسل منڈیلا کا بہت زیادہ سہارا لیا جاتا ہے نیلسل منڈیلا ایسے عالمی کرینما بن کے سامنے آئے تھے اور ہوا یہ تھا کہ ستائیس سال تقریباً تین دہائیاں بنتی ہیں تو انہیں جیل میں رہنا پڑا جب وہ جیل سے باہر آئے اس کے بعد حکومت میں آئے یعنی اقتدار ان کے پاس آیا انہوں نے اپنے مخالفین سے انتقام نہیں لیا جن لوگوں نے ان کو جیل میں بھیجا تھا اور ستائیس سال جیل میں شرط پاکستان میں کوئی بھی سیاسی رہنما ستائیس سال نے سب سے زیادہ بتائی جاتی ہے شاید دس سال کے قریب آسے والی زرداری رہے اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی شاید جیل میں نہیں رہا نیلسل منڈیلا مجھے کیوں یاد ہے نیلسل منڈیلا کی مثالیں سب سے زیادہ ہیں ہمارے عمران خان صاحب دیا کرتے ہیں ایک زمانے میں بیسے تو ہر پارٹی نے اپنا نیلسل منڈیلا رکھا ہوا ہے اور ہر پارٹی کا کارکن اپنے لیڈر کو نیلسل منڈیلا سے تشبیح دیتا ہے لیکن عمران خان صاحب نے ایک جگہ پہ بات کی انہوں نے کہا جی نیلسل منڈیلا باہر نکلا اور اس نے کسی زندہ کام نہیں لیا تو مجھے یاد آیا کہ خان صاحب نیلسل منڈیلا بنتے بنتے رہ گئے وہ ایسے کہ جن عمران خان صاحب کو گفتار کرنے کے لیے پولیس آئی تو انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ زمان پاک پہنچے زمان پاک پہنچے اور کارکنوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ گفتار نہیں ہو سکے اور مجھے یہ لگتا تھا کہ عمران خان جس طرح سے سرپرائز دیتے ہیں اپنے مخالفین کو اور وہ اپنے مخالفین سے ذرا ایک قدم آگے چلتے ہیں یعنی پریکٹیکلی وہ اپنی ہر تحریک کو شروع کرتے ہیں ناکامی ہوتی ہے وہ دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے مثال کے طور پہ وہ یہاں سے لاہور سے نکلے الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے لاہور سے وہ گئے جلسہ کیا نہیں ہوا وہ لاہور سے نکلے کہ ہم ڈیٹ لے کے آئیں گے لاہور سے انہیں نکلے نہیں دیا گیا انہوں نے جیل برو تحریک شروع کی انہیں سمبلیاں توڑی انہوں نے سب کچھ کیا سب وہ کام کیے جو شاید عام حالات میں سیاسی رہنمان نہ کر پاتے ہیں انہیں وہ کیے لیکن اس سب کے باوجود مجھے ابھی تک سمجھنی آئے کہ وہ گرفتاری سے کیوں ڈرس ہیں وہ گرفتاری جو نواز شریف نے باہر سے آگر یہاں پر دی تھی وہ گرفتاری جو آسر زرداری نے دی وہ گرفتاری جو قیم رہنمہ دے چکے ہیں اس گرفتاری سے آخر عامان خان اتنے پریشان کیوں ہیں عدالتوں میں پیش ہیاں نواز شریف کی بھی ہوتی رہی وہ پیش ہوتے رہے چاہے وہ زبردستی ہوتے رہے انہوں نے پلی لی ہے کہ میں کتر سال کا بھوڑا ہوں اور حدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتا مجھے آپ ویڈیو لنک پہ لیں تو میں یہ سوچتا رہ گیا کہ عمران خان اپنے پسندی دا سیاسی رہنمان نیلسل منڈیلا بنتے بنتے رہ گئے یعنی انہوں نے قیمتی موقع گواہ دیا اگر فیلحال گورنمنٹ ان کو جن لینے آئی تھی اسلامیات پولیشن کو اگر اس دن گرفتار کر لیتی تو عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں کتنی دیر رکھا جا سکتا تھا ایک ماہ دو ماہ تین ماہ کیونکہ ان کو تو کس کیس میں رکھا جاتا کیا ان کے پر بنایا جاتا اور اگر رکھا بھی جاتا تو عمران خان اتنے پاپولر ہیں کہ وہ جیل میں سے شاید انتخابات جیت جاتے لیکن انہوں نے اپنا یہ قیمتی موقع گواہ دیا وہ ہر لیڈر کی طرح سیاسی باتیں کرنے کے قائل ہیں میں تو یہ سوچتا رہ گیا اور انہوں نے نلسل منڈیلا اور ان جیسا کا دعوی شخصیت بننے سے انکار کیوں کر دیا ابھی بھی وہ گفتاری نہیں دینا چاہتے جس وقت حکومت یہ انہیں گفتار کرنا چاہتی ہے اس پیس میں نہیں پڑتے وہ کیس ٹھیک ہیں غلط ہیں کیا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں جبر جو ہے لوگوں کو نظر آ جاتا ہے جو بڑے لیٹر ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ جاتے ہیں جنب رفکار لی بھٹو کو پتا چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے امان خان صاحب وہ زیادہ سے زیادہ یہ حکومت میں اتنی شاید حمد نہ ہو کہ وہ زیادہ زیادہ کتنی دیروں کو جیل میں رکھ سکتے ہیں سمجھ سے یہ بالہ در ہے کہ آخر امان خان نے اتنا قیمتی موقع کیوں آسانی سے گوا دیا آخر وہ کیوں گفتاری نہیں دیتے اور وہ ایک در رہ گیا نا اب صرف کہ گفتار ہو جائیں گے امان خان تو یہ بھی پورا کر دی یعنی امان خان نے ہر وہ عرکت کر دی ہے جو کوئی سوچ سکتا ہے یعنی عثمان بزار صاحب کو وزیر اللہ بنانا گلگت بلتستان میں سملیاں توڑ دینا یہ کر دینا جل پرو تیرک شروع کر دینا ختم کر دینا ریلی کا لان کرنا ریلی بھی ختم کر دینا تو امان خان جیسے بندے کو تو گفتاری جیسے چھوٹی سی بات سے نہیں دننا چاہیے اور مجھے لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے وہ خود دیرساری دینا چاہتے ہوں ان کے مشیر ان کو روکتے ہوں لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جب تاریخ کے اس دراہے پر وہ کھڑے ہیں تو انہیں خود باہر نکل کے کہنا چاہیے کہ ہاں مجھے گفتار کرنا تاکہ پاکستان میں امان خان صاحب جیسے کوئی مثال نہ رہے امان خان صاحب ایک ایسی مثال بن جائے کہ کوئی لیڈر چاہ کے بھی ان کے نقشہ کے دن پر نہ چلتا ہے اپنے مزمن پر خورا ایچ پڑا بیڈیو لنے